سال دوہزار بائیس کے آخاز سے ہی حکومت نے عوام کو مہگائی کا توفہ دے دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پشاور کے شہری کہتے ہیں نئے سال سے ریلیف کی امید تھی لیکن بدلے میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جو سرہ سر زیادتے ہیں اس وقت پشاور سے ہمیں محمد عزاز خان نے جوائنگ کیا ہے جی عزاز نئے سال پر شہریوں کی کیا گلے شکر ہیں آگاہ کچھ لے گا جی بالکل حکومت کی جانب سے سال نو پر عوام کو جو ہے مہگائی کی صورت میں ایک توفہ دے دیا گیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجودنے سے بات کرتے ہیں اچھا بتائی گا دوہزار بائیس کا پہلا دن ہے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیا کہیں گے آپ جی بالکل آج پہلا دن ہے نیو ایئر کا اور حکومت نے ہمیں ایک بہت اچھا سا گفت دے دیا ہے اور وہ بھی مہگائی کی صورت میں ایک دور سا شہری موجودنے سے بات کرتا ہے چاکہ کیا کہنا چاہیں گے دوہزار بائیس کا پہلا دن ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ریلیف پروائیڈ کرتے ہیں پرائیسیچ انکریز ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ چاہیے تو یہ ہی تھا کہ ہمیں ریلیف مل جائے پرائیزز کم ہو جائے لیکن اس کے برقس یہ ہوا ہے کہ پرائیزز اور بھی انکریز ہو گئی ہے دوہزار بائیس میں تو ہمیں کافی مشکلات کا ساندھ کرنا پڑتا تھا دوہزار بائیس کے پہلے دن ہی جو ہے نا پرائیزز انکریز ہو گئی ہے حکومت کی طرف سے ہمیں ایک گرفت مل گیا ہے نیو ایر کا لیکن یہ ہمیں نہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ ہمیں پرائیزز کم چاہیے تھے جس طرح آپ نے شہری کی بات سنی کہ سال نو پر ہی نے مہنگئی کی صورت میں حکومت کی جانب سے ایک توفہ دیا گیا ہے پیٹرول مستوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے باعث عام شہری کافی متاثر ہو رہا ہے تو اوارال سیچویشن کا اگر دیکھا جائے تو عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ سال نو پر جو مہنگئی کی صورت میں پیٹرول مستوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ہم اس کو مسترد کرتے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیو دے